ہم نے چنے کی دال تیار کی ہے بہت زبرتست قسم کی بہت آسان ریسپی ہے کس طرح تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ابھی بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور پلیس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کرا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے اور فیڈ بیک سے ضرور آگا کیا کریں تو چلیے تیار کرتے ہیں چنے کی دال جو کہ میرے اپنے انداز میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج آپ کو اندازہ ہوئی ہی گیا ہوگا انگریڈینز دیکھ کے کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چنے کی دال اپنے انداز میں دیکھئے گا آج آپ کہ میں کیسے بناتی ہوں تو وقت کی بچت کے لیے میں نے دال کو پہلے سے ہی بوائل کر لیا ہے تو میں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک پاؤ چینی کی دال لے کر میں نے دو گھنٹا بھگو دی تھی اس کے بعد میں نے اس کو ایک چاہ کے چمچ نمک اور دو کھانے کی چمچ سرکا ڈال کر اوبار لیا ہے دال دیکھیں گل بھی گئی ہے یہ دیکھیں اور دال کھڑی کھڑی بھی ہے دال کو گھلنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انگریڈینز میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی چھوٹے ساز کی پیاس لے کر میں نے چاند کھانے کی چمچ گھی لے کر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور دھی کو ہم کرتے ہیں فرائے ٹھیک ہے بھی زیادہ فرائے نہیں کریں گے براون ہوگی ہے لیسرنبرا کپیس دو کھانے کی چمچ بسکی لرمانہ ہی چند کر دیا اس کو درمینٹ سے ڈالیں گے اب ہم اس میں تین در ٹماتر درمیانے سائز کے سکین اتار لی ہے شامل کرتے ہیں اس میں لرمانہ ہی اور اس کو کچھ دیر کے لیے دھم دیں گے نرم ہونے کے لیے اچھا جی دیکھیں ٹماتر اور پیاس وغیرہ دیگو ہے وہ کافی حد تک نرم ہوگیا ہے مکس ہونے لگا ہے مسالے میں تو اب دو یہاں پر جو ہم مسالے ڈالیں گے اس میں پہلے میں نے آدھا چھاکے چمچ نمک ڈال دیا تھا دال کو بھائی کھرتے وقت اسی میں کم لوں گی نمک حضورت چیک کر کے پھر ڈال لوں گے آپ بھی ایسی کیجئے گا آدھی چمچ جیرہ ہے آدھی چمچ حلدی ہے دو تین چھٹکیاں کلونجی کے لیے ہیں ایک چھاکے چمچ بھر کے میں نے لال مرش پاورڈر لیا ہے ایک چھاکے چمچ بھر کے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ایک چھاکے چمچ بھر کے ادھرا مرش ہے اور آدھی چمچ جو ہے وہ کو سولی میتھی ہے تمام مسالے اس میں شامل کرتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن رحیم ٹھیکھے جی اور اس کو چھے سے سات مینٹ اچھا سا بھون لیں گے مسالہ جی چھے سے سات مینٹ پر اس نے بھون لیا ہے مسالہ جو ہے وہ بھونتی اچھا سا بھون لیا ہے اب شامل کرتے ہیں چینے کی دال زرم ہے اس کو کپڑے سے پکڑ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر مکس کریں گے پر مکس کریں گے ابھی میں بتاتی ہوں کہ اس میں سے ڈوائل کرتے ہوئے میں نے وائل کرتے ہوئے تھا ہوں پانی میں نے نکال لیا تھا تو میں نے ایک سائٹ پر رکھا تھا تو پانی میں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ دال کا پانی جو تھا وہ ضائع تو نہیں کرنا تھا پانی میں سے دے گئی اور مجھے تھوڑی سی گریوی والی ڈال چاہیے میں نے بلکل خوشک نہیں رکھنا ڈال کو تو میں بتاتی ہوں بھی میں اس میں مزید کیا چیزیں شامل کروں گی یہاں پر ہم نے کاٹ لیا ہے ہرا دھنیا دھولیا ہے کاٹ کر دو عدد ہری مرچے ہی باری کاٹ لیا ہے اور آدھی چاہی کے چمچ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا تو اس پر چھڑک دیتے ہیں بسم اللہ الرمانہ ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو لگا جاتے ہیں دم ہلکی آنچ پر تو تین چار میٹھ بعد سے کھولیں گے الحمدللہ جی تیار ہو گئی ہے ہماری چینے کی دال دیکھیں کہ کتنی زبدست لگ رہی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن مجھے ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرا کریں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ اور فیڈبیک ضرور دیا کریں تو چلی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ